جو کارکرم ہمارے دیش کے پہلی بار ایک فٹ انڈیا پہ ایک ڈائیلوگ رکھا ہے فٹ انڈیا ڈائیلوگ جو آدھر نے پردان منطری جی کا کرپنا تھی اس فٹ انڈ ڈائیلوگ میں ہمارا دیش کے یہ سوشری پردان منطری نرندر موزی جی کا میں سواقت کرنا چاہتا ہوں ساتھ میں ہمارے دیش کے کچھ جانے معنی فٹنس انفلینسر اپنا پر چھتر سے اُبر کے آئے اور بہت دیش میں کامیابی پراب کیا اور لوگوں کو پرچاہد کیا ایسے ہمارے فٹنس انفلینسر ہیں ویراب بولی افشان آشیق دیواندر ججاریا ملن سومن رجوطہ دیوکر سوامی شیو دینن سرسطی جی مکل قرد کر جی ابھی لائی پردان منطری جی کا ساتھ فٹ انڈ ڈائیلوگ کے لئے جڑے ہوئے ہیں ان کا بھی میں سواقت کرنا چاہتا ہوں اور دیش بر میں دور درشن نائی سی اور ہوت سٹار کے مادیم سے کروڑوں لوگ جو آسپ جڑے ہیں ان کا بھی میں سواقت کرنا چاہتا ہوں مائی گوبٹ جو پلیٹفورم ہے اس میں ایک کروڑ سے زیادہ ریجسٹریشن کیا ہے اس سے بھی یہ درشاتہ ہے کہ کتنے لوگ پریڈٹ ہوئے ہیں پردان منطری جی کے فٹ انڈیا بوکمنٹ کے اس کال سے پچھلی بار جب پردان منطری جی نے لانچ کیا تھا فٹ انڈیا بوکمنٹ اس میں ایک اہم بات کہی تھی کہ فٹ انڈیا بوکمنٹ پیپولز بوکمنٹ بننا چاہیے یہ لوگوں کا ڈرائپ ہونے والا کارکرم ہونا چاہیے جو کول کیا ہے میں آج خوشی کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ پیپولز بوکمنٹ بنتے جا رہا ہے اور پچھلی ایک سال میں بہت سارا کارکرم اس دیش میں ہوا ہے جو ہمارے فٹنس کو ایک نئے اثر تک لے کے گئے ہیں تو اس چیز کو آگے لے جانے کے لئے ہمارے منطرالہ نے ایک فٹنس پروٹوکل تیار کی ہے اور اس فٹنس پروٹوکل میں تین ایج کیٹیگری بنایا ہے جو پانچ سال سے اٹھارہ سال اٹھارہ سے پینسٹ اور پینسٹ سال سے اوپر کے لئے ایک فٹنس اپروپریٹ ایپس بنایا ہے اور کتاب پرنٹ کیا ہے جس کو دولی ایج او نے بہت ہی اپریشیٹ کیے ہیں تو سب سے پہلے میں آدھرنے پردان منطری جی سے جو فٹنس پروٹوکل تیار کی ہے اس کو لونج کرنے کے لئے میں آدھرنے پردان منطری جی کو نبیدن کرنا چاہتا ہوں دنے پردان منطری جی تو آج کے بہت ہی یونیک اور انٹریسٹنگ فٹنس دائلوک شروع کرنے کے لئے میں سب سے پہلے ہمارا پیرا اولمپکس اولمپکس میں جو گول میدل جیتے ہیں بھارت کے لئے دیویندر ججی ریہ سے میں شروع کرنا چاہتا ہوں تو میں اندرک کرتا ہوں دیویندر جی آپ اپنے فٹنس کارکرام اور آپ کا جو جیون میں کیا کیا آپ کے ایکسپیرینس ہے وہ شیئر کرتے ہوئے آج کے جو پردان منطری جی کے ساتھ دیلک کریں گے وہ آپ سے شروع کرنے کے لئے میں آمنطریت کرنا چاہتا ہوں دیویندر جی نمشکار مانگنی ہے پردان منطری جی نمشکار پرنام دیویندر جی آپ ایک گول میڈلیسٹ جیو لین تھوار بھی رہے ہیں اور میں چاہوں گا کہ شریف میں تکلیف ہونے کے باوجود بھی آپ اپنے فٹنیس روٹین کو جس پرکار سے مینٹین کیا ہے اور جس پرکار سے آپ نے دنیا میں بھارپ کا جھنڈا پھر آیا ہے تو جرور آپ سے دیش کو سننا چاہے گا اور میں بھی سننا چاہوں گا بلکل جب میری نو سال کی عمر تھی تو بجلی کا کرنٹ لگنے سے مجھے ہاتھ گوانا پڑا اور مجھے ایسا لگا کہ جب آسپیٹل سے میں نکل رہا تھا تھا ایسا لگا کہ میں نے سب کچھ خو دیا میری لائکو لیکن جب میں گھر پہ پہنچا تو ماتا جی نے کہا کہ جائیے باہر کھیلیے آپ میں نے کہا کیسے کھیلو اب میرے تو ہاتھ ہی نہیں ہے لیکن ماتا جی نے کہا کچھ نہیں دگڑا آپ کا آپ باہر نکلیے کھیلیے بچوں کے ساتھ آپ بھی اوروں جیسے ہی ہیں تو میں نے اس دن گھر سے باہر نکل کے سوچا کہ میں کمجور نہیں کہلا ہوا میں سب سے فٹ بن کے دکھا ہوا اس کے بعد کھیل کی شروعات کی اور دو بار گولڈ میڈل یا پیر آلمپکس میں دو بار ورلڈ ریکوڈ بریک کیا میں نے لیکن میرے یہ ماننا ہے کہ جو فٹ انڈیا جو ابھیان چلا ہے ایک سال میں ہمیں بہت خوشی ہے اور سب سے بڑی بات یہ مانتا ہوں کہ جس ہی حساب سے سوچ بھارت ابھیان چلا تھا گھر گھر تک ویسے یہ فٹ انڈیا جو ابھیان ہے وہ بھی گھر گھر تک پہنچا ہے میں مانتا ہوں پانچ سال سے لے کر کے اسی سال تک کے بچے بھی اس میں گجرک بھی سب بھی سامل ہیں میری ماتا جی کی اسی سال ہے وہ بھی مورننگ میں پہلنے جاتی ہے کہ میں بھی فٹ بنوں گی تو یہ جو ہمارا فٹ انڈیا ابھیان ہے بہت بڑا ابھیان ہے اور ہر ویٹی اس سے جڑا ہے ایک سال میں دیوہندرے جیب میں جانتا ہوں کہ جب آپ کا کتنی بڑی انجری ہو گئی آپ کا ایک ہاتھ ایک پرکار سے چلا گیا اور اس کے کئی پریشانیاں آپ نے جھیلی میں نے سنایا ہے کہ آپ نے تو بلکل ریٹائرمنٹ ہونے کے لیے بھی سوچ لیا تھا تو کیا آپ کو اپنی فٹنیس کو ریگین کیا اور کئی میڈل بھی جیتے جیسا آپ نے بتایا میں جاننا چاہوں گا دیش جاننا چاہے گا یہ کیسے سنبھو ہوا میرا یہ ماننا ہے کہ جندگی میں کبھی ہار نہیں ماننی چاہے جب سولڈر میں بہت بڑی انجری ہوئی تو میں نے خود نے سوچا کہ ریٹائرمنٹ لے لوں لیکن من میں یہ ہے کہ نہیں اس کو ٹھیک کروں گا آپ کے اندر سب سے پہلے خود پہ کونفیڈنس ہونا ضروری ہے تو میں نے اپنے آپ پہ وشواس کیا کہ مجھے یہ ٹھیک کرنی ہے اس کے لیے میں نے بہت ایکسرسائز کی آج بھی مجھے ایک گھنٹے صرف آج کی سولڈر کی جو انجری اس پہ ایک گھنٹے دینا پڑتا ہے وہ الگ سے ٹائم نکال رکھا ہے میں نے اور میں مانتا ہوں کہ جندگی میں جب ہار نہیں ماننی چل پرکار سے سولڈر کی ایکسرسائز کیسے کرتا ہے تھوڑا دکھا دیجئے میں الگ الگ کرتا ہوں جیسے وہاں یہ سولڈر میں انجری ہوئی تھی اس کے لئے الگ الگ ایکسرسائزیں رہتی ہیں میری سولڈر سے جیسے تھے ایکسرسائز وہ آپ کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے جو انجر ہاتھ ہے وہ اوپر ہوتا ہے یہ بھی ہاتھ اوپر ہوتا ہے میرا ہاں ہاں بتائیے تو اس کے لئے میں الگ الگ ایکسرسائز کرتا ہوں جیسے کسی ٹائم میں تھے کرتے تھے کیونکہ اس ٹائم میں میرے پاس سہسادن بہت کم تھے چلیے دیویندر جی آپ نے ایک بڑا پریرک کام کیا ہے اور لوگوں کا ہوسٹلائج بولنکی اور جب آپ نے بتایا آپ کی مہتا جی 80 سال کی عمر میں بھی تہلنے جاتی ہیں یہ اپنے آپ میں ماں کے آشیر باد آپ پر بھی بنے ہیں میری آپ اپسان نے اپسان آپ نے تو فوٹبول میں کمال کر کے دکھایا ہے اور فوٹبول کے فین زیادہ تر کہتے ہیں بینڈ اٹھ لائک ایک بیخم لیکن مجھے بروسہ ہے کہ وہ کہیں گے ایس اٹھ لائک اپسان تھا کیو سو مچ سر تھا کیو سو مچ مجھے یہاں پہ اپنی بات کہنے کا موقع دیا مجھے اتنے بڑے پلائٹ فارم پہ لے کر آیا آپ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میں اپنے جمو کشمیر سٹیٹ کو ریپریزن کرتی ہوں بکر میں ابھی بیسکلی جمو کشمیر سے ہوں بٹ میں ممبئی کے پیفا کلب میں کھیلتی ہوں از گول کیپر تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب میرے گھر والوں نے مجھے سپورٹ نہیں کیا تھا تب میں نے وہ ڈیسیجن لیا کہ نہیں مجھے تھوڑا بہت اپنی فیاملی کے ساتھ اپنے سوسائیٹی کے ساتھ سٹرگل کر کے اس چیز کو آگے بڑھانا چاہیے تاکہ ہماری سوسائیٹی میں بھی تھوڑا چینج آئے وہ لڑکیوں کو آگے دیکھ چاہیے جو آج کل بہت زیادہ ہو بہت بڑی بڑی بات ہے کیونکہ سانسار میں بولا جاتا ہے کہ عورت پہ بہت ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہے جیسے عورت ماں ہوتی ہے بیٹی ہوتی ہے کسی کی بہو بنتی ہے تو اس کو بہت ساری چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے تو اس چیز کے لیے ایک لڑکی کو فٹ رہنا بہت ضروری ہے میں بتاؤں کہ آپ نے جس پرکار سے حیث کیا ہے کشمیر کی بیٹیوں کے لیے دیش کے لیے بھی ایک inspiration ہے لیکن کشمیر کی بیٹیوں کے لیے آپ بہت بڑا inspiration بن گئی ہیں اور آپ نے خود نے تپسیا کی ہے لیکن کئی بچیوں کو جیون میں کچھ کر دکھانے کے لیے آپ نے ان کو inspire کیا ہے اس لئے آپ سچ مجھے بہت رہے ہیں اور مجھے بشواث ہے کہ آپ کو فولو کر کے دیش بھر میں لڑکیاں جرور آگے آئے گی اور آگے تک جائے گی لیکن آپ تو گول کیپر کے روپ میں بھی کام کرتی ہیں جی سر میں از گول کیپر میرا پوزیشن ہے تو پھر تو آپ کو صرف فیزیکل نہیں کھوڑا مینٹل ہیلٹنیس بھی کرنا پڑتا ہوگا فیزیکل اور مینٹل اور فلیکسیبیلیٹی پہ زیادہ دیان دینا پڑتا ہے کیونکہ از کیپر مجھے بہت سارے جمپ دائیز وغیرہ کرنے پڑتے تو مجھے اس چیز کے لیے خود کو بہت زیادہ فیٹ رکھنا اپنے بوڈی ویٹ کو مینٹین کرنا پڑتا ہے زیادہ نہ 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 ہوں تاکہ میں جب بھی ہم گول پوز پہ کھڑے ہوتے تو کیپر ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو پورا میچ دیکھ رہا ہوتا ہے ہر ایک پلئیر پہ اس کی نظر رہتی ہے تو کیپر پہ مجھے لگتا ہے 60% game depend رہتا ہے وہ پورا اپنی ٹیم کو چلاتا ہے تو کیپر کا فیزکل فیٹ رہنا ضروری نہیں mentally فیٹ رہنا بھی بہت ضروری ہے آپ اس کے لئے جو کرتے ہیں کچھ بتاؤ گی تاک ہمارے دیش کے نوجوانوں کو آپ روٹین کیسے ہوتا ہے کیسے بتا کرتی ہیں میں مورننگ صبح ساڑھے پانچ گراؤنڈ جاتی ہوں گراؤنڈ پہ اپنا ورک آؤ سٹارٹ دونی کیپٹین انڈین ٹیم کے ایکس کیپٹین رہ چکے ہے تو میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے کیونکہ وہ بہت سٹری کر سکے آج کل بچے فیجیکل ایکٹیویٹیز میں سامل ہونے کے بجا چو بیس گھنٹے سکریم کے سامنے ہی جاتا سبھت بیتاتے رہتے ہیں پرتے اگراج میں فیٹ رہنے کی اپنی اسطھانی پرمپرہ رہی ہے آپ نے تو بچپن اپنا بھلے آج اس فوٹبال کو لے کر آپ ممبئی میں کافی کوئی سامنے بتاتی ہیں لیکن ہر ایک راج کی اپنی ایک وشیستہ ہوتی ہے فٹنیس کی کشمیر میں ویدر بھی ہمیشہ انوکل نہیں ہوتا ہے بہت ہی بپریت رہتا ہے تو ایسے میں آپ وہاں کی کون سی پرمپارک چیزیں ہیں جو وہاں کے بچوں کے جیوان میں کھیل کشمیر کے بچے شاندہ رہ جی یہ نیچرل فٹنیس میں کیا ایسے طور طریقے ہیں ہم ایک آئی آلٹیٹوٹ پہ رہتے ہیں تو یہاں پہ جو بریتنگ کا جو پروبلم ہوتا ہے جب ہم باہر جاتے دوسرے سٹیتز میں کھیلنے جاتے تو ہمیں بریتنگ پروبلم نہیں ہوتا ہمارا سٹیمنا جو بہت ہی زیادہ اچھا ہوتا ہے اس لیویل کے لیے جو ہم یہاں پہ ٹریننگ کرتے اور میں ویلی سے بلانگ کرتی ہوں سب بولتے پیرادائیس آن ارث ہے تو ڈیفنیٹلی پورے چاروں طرف ہماری گرین جی ہوتی ہے جو ہمیں بہت ہلپ کرتی ہے بریت کرنے میں ہمیں فریش ایر ملتی ہے that's very important to breathe کہ ہمیں فریش ایر ملنی چاہیے تو وہ بہت ہلپ کرتی ہے اور ہمارے جو ماؤوٹین سے بڑی پڑے ہماری جو سراؤونڈنگ ہے ان چیزوں سے ہمیں بہت ہلپ ملتے اور ہماری جو من کی شانتی کے لیے نیچر ہونا بہت ضروری ہے آپ آپ بہت خوب کام نائے اور ہمارے کشمیر کا نام بھی روشن کی بہت بہت بدائی آپ کو آئیے ملنجی سے بات کرتے ہیں نمس 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 بہت خوشی ہوں جی بالکل ملنجی آپ اپنے طریقے سے میک ان 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 ملنجی میں جرہ کچھ آدکس کا ہی سوال پھوچ لیتا ہو آپ کو یہ جو آن لائن آپ کی عمرہ کی وشویم بتھائی جاتا ہے جی عمرہ ہے کہ کچھ اور ہے لوگ میرے میرے حساب سے پہلی بات پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا یہ fit india movement جو بنایا گیا ہے یہ تو بہت ضروری ہے اور بہت ہی اچھا کام کر رہی ہے ہمارا دیش میں ایسا tradition اور culture میں ہی ہے کہ سب کو fit رہنے کے لئے ایفرٹ کرنا ضروری ہے ابھی لوگوں کے سمجھ میں آرہا ہیں کہ health کے لیے اور fit رہنے کے لیے ایک مہنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے جو fit india موزمنٹ فہلا رہی ہے جو آپ نے مجھے کوئیسٹن پوچھا تو بہت لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ کی عمر بھی 55 سال کی ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں اور اتنے iron man کیا ہے ultraman کیا marathons دوڑتے ہیں 100 کلومیٹر دوڑتے ہیں 400 500 کلومیٹر دوڑتے ہیں 2012 میں میں ڈلی سے بومبے بھی دوڑا تھا تو لوگ پوچھتے کہ اتنی عمر میں آپ یہ کیسے کر سکتے ہو تو میں ان سے کہتا ہوں کہ میری ماں ہے 81 سال کی ہے آدھی تو وہ جو کر سکتی اور میں سوچتا ہوں کہ ہم بھول گئے ہیں کہ normal کیا ہے fitness جو چیز ہے وہ ہمارے جو normal کیا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے جو پورواج تھے ہمارے دادا جی تھے ان کے دادا جی تھے وہ کتنے fit تھے وہ چلتے تھے 40 کلومیٹر چلتے تھے پچاس چلتے تھے آج بھی اور پانی لینے کے لیے 40 40 کلومیٹر چلتی ہیں اپنا کام کرتی ہے کھیتی میں کام کرتی ہے لیکن شہروں میں جہاں تک technology فیل گئی ہے سب کے پاس سب کے پاس technology ہے تو ہم بیٹھتے ہیں اور جتنا ہم بیٹھتے ہیں اپنی ہماری شکتی کم ہو جاتی ہے ہمارا فٹنس کم ہو جاتا ہے تو جو نورمل ہے ایک انسان کیلئے کتنا فٹ رہنا چاہیے نورمل کی سو کلومیٹر آرام سے کوئی بھی دور سکتا ہے آرام سے کوئی بھی چل سکتا ہے ہم ایک ایوینٹ کرتے پینکتر صورت 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 65 70 تو یہ جو جو موفمنٹ ہے فٹ انڈیا موفمنٹ یہاں بھی لوگوں کے سمجھ میں آرہا ہے ہم ہماری قابلیت کیا ہے ہماری شکتی کیا ہے اور صرف فزیقل شکتی نہیں منٹل شکتی کیا ہے ملینج آپ نے صحیح کہا فٹ نوز نو ایج نو لیمیٹ یہ 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 سچا ہے اور مجھے کسے نے آپ کی ماتا جی کا یہ ویڈیو کلپ کن پر کیا تھا تو میں نے کم سے پانچ بار دیکھا ہوگا واہ واہ واغ ٹی ون ان کا برکتہ تھا تو وہ پاندرہ پلپس کر رہی ہے پشپس جے بلکل پشپس کر رہی ہو ہم ایک دوسرے کو بہت انسپائر کرتے ہیں انہوں نے مجھے انسپائر کیا ساٹھ کے عمر میں انہیں ٹریکنگ شروع کی انہوں نے کلی منزارو جو ماؤنٹن ہے وہ چڑھا ایوریس بیس کیا ساٹھ کے عمر کے باہد تو وہ مجھے وہ تو سب کو انسپائر کرتی ہے میں نے بھی ان کو پشت سکھائے سکوٹ سکھائے سکوٹ سکھائے ایکسرسائز سکھائے جو آج وہ روز کرتی ہے ملین جی آپ کی ماتا جی کو میرا بشیس پرنام تھانکیو سر اور آپ نیشنل سویمنگ چیمپیون بھی رہے ہیں اور بچپن میں ہم لوگ مجھے تو بنام میں اپنے گاؤں میں میری فیزیکل ایکسرسائز کا یکی کھتر تھا چھوٹا سا تالہ تھا وہیں سویمنگ کرنے چلے جانا وہ ہی ہمارا جیمتہ ہے اور جیدہ اثر گاؤں کے بچوں کے لیے تو یہ ہوتا ہے لیکن آپ نے اس کو ایک فٹ انڈیا مومنٹ کا حصہ کے روپے پرموٹ کیا میں اس کو پسند کرتا ہوں اور میں آپ کو بذائی دیتا ہوں تھانکیو سر آپ فٹنیس کے ڈی اے سویمنگ کو یوز کرتے رہے ہیں کیا ابھی بھی اس میں سمجھ دیتے ہیں تو میرا ایک کوئی ایسا روٹین نہیں ہے مجھے ایکسرسائز کرنا پسند ہے میں دن میں جتنا بھی سمجھ ملتا ہے میں تین منٹ ہو یا تیس منٹ ہو یا تین دھنٹا ہو جتنا سمجھ مجھے ملتا ہے میں ایکٹیوٹیز کرتے رہتا ہوں کبھی کبھی بہت کم سمجھ ملتا ہے اور میں لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ میں کبھی جن نہیں جاتا میں کبھی مشین یوز نہیں کرتا ابھی سپورٹس کے لیے وہ یوزفول ہوتا ہے جب آپ کامپیٹیشن میں ہوتے ہو لیکن اگر سامانے روپ سے آپ کو اگر فٹ رہنا ہے اور ہیلڈی بننا ہے تو آپ گھر پہ بھی آسان چیزوں کو لے کے آپ فٹ اور ہیلڈی بن سکتے ہو میں لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ میں گھر پہ آٹھ فٹ بائی بس فٹ کے جگہ میں میں فٹ رہ سکتا ہوں اور میں میراثان دور سکتا ہوں میراثان کے لیے میں تیاری کر سکتا ہوں تو یہ ضروری نہیں لوگوں کے سمجھ میں کبھی کبھی بولتا ہے نہیں فٹ رہنے کے لیے اتنا سارا کرنا پڑتا ہے اتنا سمجھ کی ضرورت ہوتی ہے جن کی ضرورت ہے اس کی ضرورت ہے میں جب دورتا ہوں میں جوتے بھی نہیں پہلتا وہ مجھے اچھا لگتا ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی آپ کے پاس ہے اسے لے کے جو بھی آپ کے پاس ہے اسے لے کے بھی آپ فٹ اور ہیلڈی بن سکتے ہو صرف ایک من میں وہ وچار چاہیے کہ مجھے ہیلڈی بننا ہے مجھے فٹ رہنا ہے تو وہ کیسے رہنا ہے آسان چیزیں ہیں یہ بہت لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں آسان نہیں ہے یہ کرنا ہوتا ہے یہ کرنا ہوتا ہے تو اندر جھاک کے اپنے آپ کو سٹڈی کر کے من کو بھی تن کو بھی ہم بنا سکتے ہیں اپنی روٹین اپنا ایکسرسائز ہم بنا سکتے ہیں اور گئے سالوں میں لوگوں نے کیا ہے میں کہتا ہوں آپ سے ناراتون رننگ میں ہمارا جو نیشنل ریکارڈ ہے شمنات سنگھ جی کا 1978 میں بنایا تھا وہ بھی بنا جوتے کے دورتے تھے دو گھنٹے بارہ منٹ کا ریکارڈ ہے جو آج تک کسی نے توڑا نہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ بات یہی ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں آج کل کی آگے بڑھنے کے لیے اتنی ساری چیزیں ضروری ہیں لیکن میں سوچتا ہوں جیسے دیواندری جی نے کہا کہ اگر آتنی وشواس ہے اور اور سپورٹ سے سب سے بڑی چیز جو ہمیں ملتی ہیں وہ ہے آتنو وشواس اور سلسپورٹ آپ کے آواز میں آپ کی باتوں میں اتنا آنوگو جھلگتا ہے میں آپ کا پورا سمیہ دے رہا ہوں میں آپ کا پورا سمیہ دے رہا ہوں نہیں بات کر رہا مجھے اچھا لگا مجھے اچھا لگا میں چاہتا ہوں میں آپ سننا چاہتا تھا جی اور کچھ کہنا چاہتے ہیں نہیں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو سمجھ میں ہونا چاہیے کہ ہیلڈی اور فٹ رہنا بہت ضروری ہے کتنا فٹ رہنا ہے وہ سب کے بیچار کے اوپر ہے اگر آپ ماراثن کے لیے فٹ رہنا چاہتے ہو آپ پروت چڑھنے کے لیے فٹ رہنا چاہتے ہو آپ سامان یا جیون کے لیے فٹ رہنا چاہتے ہو تو آپ کو کیا کرنا چاہیے وہ آپ کو جاننا ضروری ہے اور میں سوچتا ہوں کہ فٹ انڈیا مومنٹ کے ذریعے یہ ساری جانکاری جو ہے یہ سارا انفرمیشن جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے گا اور آپ نے جیسے یہ لانچ کیا ہے age appropriate fitness protocols اس کے بارے میں میں کہنا چاہتا تھا ہمارے جو گزورگ لوگ ہیں بھارت کے جو مارسٹرز میں بھاگ لیتے ہیں انٹرنیشنلی مارسٹرز کمپیٹیشن میں بھاگ لیتے ہیں ساٹھ ستر اسی نبی سو کی عمر میں انٹرنیشنل کمپیٹیشن جو ماسٹرز کہتے ہیں اس میں بھاگ لیتے ہیں اور گولڈ میگل جیتے ہیں بھارت کے لیے ان کو اگر ہم ریکنگائز کریں تو لوگوں کے آم لوگوں کے سمجھ میں آئے گیا کہ چالیس کے عمر میں زندگی ختم نہیں ہوتی زندگی کی شروعات ہو سکتی ہے چالیس کی عمر میں پچاس کی عمر میں ساٹھ کے عمر میں ستر کی عمر میں جو پنکتھوان میں نے کہا آپ سے اس سے پہلے جو ایک ایونٹ ہے ہم کرتے ہیں عورتوں کی لیے ان کی فٹنس بنانے کی لیے اس کا مسکوٹ ہے ایک ہماری عورت جو پنجاب کی ہے منکور آپ تو جانتے ہی ہوگے ان کو وہ ایک سو چار سال کی ہے انہوں نے ملا ہے بلکل میں نے دیکھ رہا ہے فوٹو انہوں نے دکھا ہے مجھے فوٹو کہ انہوں نے رننگ کی شروعات کی 93 کی عمر میں تو یہ جو کہانیاں ہیں جو بھانت کر سکتے بزرگ لوگ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں آج کل سپورٹس میں کیا کر رہے ہیں ایکسزائز میں کیا کر رہے ہیں کیونکہ وہ تو پہلے کے زمانے کے ہیں ان کو جن نہیں سپلیمنٹس نہیں انہی اینرڈی ڈرینک نہیں کچھ نہیں لگتا ان کو بتا ہے آپ کو دیر سارے لوگ دیر سارے سوال بھی ہے نا آپ کے لئے ایک سوال ہے میری لئے میرا آپ کے لئے سوال ہے ایک منکل چیز ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی ہم کرنا چاہتے ہیں لائف میں اکثر لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمیں پیچھے رکھتے ہیں بولتے ہیں کہ نہیں نہیں ایسا مت کرو ایسا مت کرو یہ نہیں ہوگا تم سے نہیں ہوگا یا یہ بہت غلط ہے تو یہ نہیں ایسے بہت لوگ ہوتے ہیں اور جیسے ہم ابھی سوشل میڈیا پہ ہے تو بہت سارے لوگ اور لوگ کہنے والے ہیں کہ ایسا مت کرو ایسا مت کرو تم بہت برا کر رہے ہو یہ کر رہا کبھی بولتے ہیں کہ اچھا بھی کر رہے ہو بہت لوگ کرتے ہیں برا کر رہے ہو تو ایسے سمعے میں آپ کے لئے بھی بہت ہوگا میرے لئے ہیں جیسے آپ فیمس بھی ہوتے ہو کسی پوزیشن پہ بھی ہوتے ہو تب اور بھی لوگ آپ کو کہتے ہیں مند میں بہت اس کا پریشر ہوتا ہے کہ لوگ مجھے بہت برا کہہ رہے ہیں اچھے بھی کہتے ہیں برا بھی بہت کہتے ہیں تو اس کو آپ ہینڈل کیسے کرتے ہو منٹلی آپ نے بڑا انوکہ سا سوال پوچھا ہے ہماری یہاں کہا جاتا ہے نندک نیرے راکھئے آنگن کٹی چھوائے جو سین پانی سابون بینا نرمل کرے سبھائے دیکھیں کسی بھی کام کو خود کے لیے نہیں کرتے نیجی سوارت کے لیے نہیں کرتے ہم پون سمرپن بھاو سے ایک ڈیٹریجمنٹ کے ساتھ جب کرتے ہیں سروزن ہٹائے سروزن سکھائے کام کرتے ہیں اور اچھا کام بھی مو بھاو کے بجائے کرتا بھی بھاو سے کرتے ہیں تو میرا انوکہ ہے کہ تناؤں نہیں آتا ہے اوپر سے ارجہ آتی ہے نیا کرنے کی ارجہ آتی ہے اسی پرکار تھے مجھے لگتا ہے کہ پرتیس پردھا کو ہم نے ٹانک ہیتنا نہیں ماننا چاہیے میں سمرتا ہوں پرتیس پردھا ایک تندرستی کی نشانی ہے ایک سوچنے کا طریقہ ہے پر یہ تندرستی تب انوہو ہوگی جب ہمارا دھیان خود سے پرتیس پردھا پر ہوگا اور میں مانتا ہوں کہ ہر کسی نے اپنی لکیر بڑی کرنے پر دھیان کے اندریت کرنا چاہیے دوسرے کی لکیر کم کرنے میں سمیں بربادی نہیں کرنا چاہیے بلکل بلکل باتیں چلتی ہیں چلتی رہے گی سلیم بلکل بہت اچھا لگا آج آپ سے بات کرنے کا موقع ملا چیت بہت بہت بیرہ آئیے رجو تاجی سے بات کرتے ہیں کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ فٹنیس کا مطلب ہے کھانا پیدہ نمستے نمستے رجو تاجی نمستے عونری بل مودی جی thank you very much یہاں آکے آپ کے ساتھ آپ سب کے ساتھ مل کے اور خاص کر کے آپ کے ساتھ باتے کر کے بہت اچھا لگا مجھے تو یہی لگتا ہے کہ you know thanks to you آج دال چاول گھی کو approval مل رہا ہے ہرے گھر میں نہیں تو ہم پہلے یہی سوچتے تھے کہ فری میں اپنی دادی نانی گیاں باٹ رہے تو اس کو کیوں سنے جی آپ کا جو eat local think global کا جو منطر میں سمجھتا ہوں آج کے لیے تو بھارت کے لیے بہت ایک دم سے میل کھا رہا ہے اور یہ کافی کچھ جو میں بتاتا رہتا ہوں vocal for local اس کو بھی ایک پرکار سے بل دے رہا ہے بالکل اور آپ کو ہمیشہ eat local کے منطر کو لے کر کے ہمیشہ اپنی بات بتاتی ہیں اور لوگوں کو آپ کی باتوں میں روچی بھی ہے تو میں جرور چاہوں گا کہ آج بہت بڑی ماترہ میں جب لوگ سن رہے ہیں تو eat local کے پیچھے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں eat local کے پیچھے میں وہی کہنا چاہتی ہوں جو آپ نے اب بھی کہا کہ ہمارے یہاں ہمیشہ کہا گیا ہے کہ سروجن سکھایا سروجن ہتایا تو جب ہم local کھائیں گے تو ہر کوئی الگ الگ کھاتا ہے تو ان کے یہاں کا جو کھانا ہے ان کے region کے حساب سے جو وہاں پر بنتا ہے وہی لوگ کھاتے اگر کھائیں گے تو وہاں کے farmers کے لیے یا وہاں کے local economy ہمارے ہیلھ کے لیے تو اچھا ہے ہی اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب تک کہ کوئی ہاش ٹاگ میں ہمارے ہی کھانے کو ہمارے سوشل میڈیا پر نہیں دکھا تھا تک تب ہم لوگ اس کی value نہیں کرتے جیسے کہ گھی کو دیکھ لیجئے آپ گھی بائی دوے پی ایم سر ابھی آج کل یو ایس میں سب سے گوگلد ورڈ ہے how to say گھی you know that's the most گوگلد ورڈ اور ہم لوگ پہلے جیسے ہلدی دودھ نہیں پی رہے تھے لیکن ابھی جیسے ہی اس کو کوئی thرمڑک لاتے کہتا ہے یا golden milk تو ہم پینے لگتے ہیں اسی لیے آپ کا یہ جو initiative ہے vocal for local وہ بہت مہتو پورنا ہے کیونکہ پھر ہم ہمارے ہی بھاشا میں ہمارے ہی کھانے کو اور اس کے value کو پہچانیں گے دیکھیں کہ رجیتا جی میں کرونا کے ماہول کے کاران میں میری ماں سے کوشش کرتا ہوں ہفتے میں ایک دو بار بات ہو جائے اور جب بھی میں ماں سے بات کرتا ہوں تو وہ پہلنٹ وہ مجھے پوچھتی ہے کہ بیٹا تو حلدی لیتا ہے کنی لیتا ہے کیا بات ہے بہت مجھے پوچھتی ہے حلدی لیتا ہے کنی لیتا ہے آپ کی بات نہیں ہے اچھا آپ کا جو فٹنیس کا منتر ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ میسیج بڑی طاقت رکھتا ہے آپ کہتی ہے don't lose health lose weight جرا سمجھائیے کیا کہنا چاہتی ہے مجھے یہی لگتا ہے کہ ہم بہت بار وزن کم کرنے کے کوشش میں health گوا دیتے ہے رات کی نیند گوا اور عشق بھی نہیں ہوا ہوتا بس ڈائیٹ پہ رہتے ہیں تو مجھے یہی لگتا ہے کہ لوگوں کو ایسی کوئی بھی چیز نہیں کرنے چاہیے جس سے راتوں کی نیند اور دن کا چین حرام ہو جائے جس نورمل کھانا جو ہمارے گھر پر بنتا ہے روٹی سبزی دال چاول پوہ اپما نون چائے جیسے کشمیر میں پیا جاتا ہے ہر ایک ریجن کی ہمارے یہاں پر سپیشیالٹی ہے تو اگر گھر کھائیں گے پیکٹ میں سے کم کھائیں گے اور ابھی 2020 بھی چل رہا ہے تو میرے حساب سے اگر ہمارے جو پرش برگ ہے وہ بھی ہمارے ساتھ مہیلہوں کے ساتھ گھر پر ہمارے کچن میں کام کریں گے تو ہم لوگ پیکٹ میں سے کم کھائیں گے اپنے ہی کچن سے زیادہ کھائیں گے تو سیہت ایسی ہی بنی رہے گی ڈی فولٹ میں ہم لوگ اچھی سیہت بنا پائیں گے تو ہی نجی ایک طرف فٹنیس ایک طرف ڈائیٹ سارا ماحول ایسا بنا ہوا ہے اُس سمائے اگر آپ ایت مور والی بات کرتی ہے دیکھئے آپ کی ما جی جب آپ کو یہ پوچھتی ہے کہ آپ نے ہلدی لی کے نہیں تب ہی آپ کو انہوں نے اور ایک سیخ دی ہوگی جو میں آپ کو گی رہنٹی دیتی ہوں کہ یہ 100% آپ دونوں میں یہ بات ہوئی ہوگی شاید جب آپ چھوٹے ہوں گے اپنے 2 3 چپاتی کھا لی ہوگی اور آپ نے کہا ہوگا آج میں نے 3 آج یہ wisdom Canada food guide میں 2019 میں scientific wisdom آگیا لیکن ہمارے گھروں میں ہماری ماں ہماری دادی ہماری نانی جو ہم کو پیار سے کہہ دیتی ہے یا داٹ کے کہہ دیتی ہے اس میں science چھپا ہوا ہے یہ ہم کبھی کبھی بھول جاتے ہے تو آپ مہتو بہت ہے اور میری اپنی بھی ایک ریسی پی ہے بتائیے یہ میری اپنا innovation ہے سامارا کلیم دے ہی ہے لیکن میں یہ جو مورنگا یہ نیوٹریشن کے درشتی یہ بہت مہتو پون ایسا میں سنتا رہا ہوں تو پھر میں خود اس کے پروٹھے بناتا تھا اور میں اس کے اس کا اپیوگ کرتا ہوں اور آج مجھے لگا آئے اور اپنے ہی چرچہ کی ہے میں بھی میری یہ ریسی پی جنور پبلک کے لئے رکھو گا تلکل تلکل رجی راجی پام ٹو ٹیبل یہ آج کل اس کی بہت چرچہ ہو رہی ہے جی سٹارٹ اپ اس آدھار پر آگے بڑھ رہے یہ ہمارے دیش میں سدھیوں پرانا ویچار رہے جی ہر پریوار میں یہ پرمپرائی تھی اور دیرے دیرے 21 21 سدھی کا ویچار بھی بن گیا ہے مجھے پکا بیسواس ہے کہ آپ جن بیسک چیزوں کو ایک بیسک ایک پرکار سے کہیں اس کو پرموٹ کر دنیا ہمیں نئی دنیا میں پرویس کمنا چاہیں گے آپ فٹنیس کی دنیا کے الگ لوگ یہاں آئیں لیکن فٹنیس کا ایک الگ لیول بھی ہوتا ہے اور مجھے خوشی ہے کہ سوامی شیف دیانند سرسواتی جی انہوں نے ہمارے بیچ آ کر کے ہمیں اثیر بات بھی دینے اور اور ماردرسن کرنے کے لیے سوکار کیا ہیں آئی ٹی ڈلی سے انجینر اور ایم آئی ٹی سے ماسٹر کرنے کے بعد آپ نے یہ مارک چنا ہے لوگوں کو جرور آثیر بھی ہوتا ہوگا آدھر کا بھاو بھی آتا ہوگا اور مجھے پکا تو اس بات ہے کہ آپ کے سمن بڑھتی ہوگی میں آپ سے جان نا چاہوں گا اتنا آپ بلکل ہی الگ بیگ رہو اور اس پرکار کا آج سمر پی جی بن میں سمجھتا ہوں آپ کی بات کو نئی پیڑی جرور نئے طریقے سے شکار کرے گی اور اس لئے جرور ہم سننا چاہیں گے آپ جان ہوگا ہری ام پت ست ہری ام پت ست بیہار یوگ ویدیالے اور یوگ نگری مونگیر کے ناغرکوں کی اور سے مانی پردھان منتری جی کو اور اس کار اکرم کو دیکھ رہے سبی لوگوں کو ہمارا سادر نمسکار ہائی بھئی کبی نمسکار آپ نے جو پرشن کیا مانی پردھان منتری جی اس کا اتر بھی آپ ایک روپ سے دہی چکے ہیں سر جن ہتائے اور سر جن سکھائے کا جو منتر آپ نے اپنے جیون کا ہم لوگوں کے سامنے رکھا ہے وہ ایک پری رک وہ ایک پروچساہک کا کارے کرتا ہے اور جیون میں سمرپن کا ایک چھن لاتا ہے اپنے بارے میں کچھ زیادہ کہنا تو سنکوچ جنک ہوگا میں یہاں کیول اپنی گرو پرمپرہ کے مہان بھوٹیوں کا اُلے کرنا چاہوں گا ان کے جیون کا اُلے کروں گا تو میرے جیون کی بات بھی اپنی سپسٹ ہو جائے گی ہماری گرو پرمپرہ پرارم ہوتی ہے رشی کے سوام شیوان جی مہار سے آپ میں سے کئی لوگ جانتے ہوں گے وہ میڈیکل ڈاکٹر تھے اُچ تم ڈگری پراب تھی ان کو ایف سی ایس کی اُچ ڈگری پراب تھی جمانے میں اور اُس سمیں وہ ملائی میں کام کرتے تھے اور بہت یش تھا نام تھا دھن تھا لیکن ایک چھن آیا ان کے جیون میں جب اس سروجن ہتائے سروجن سکھائے کی بھاونا سے پریریت ہو کر ملائی سے ہمالے آگئے دیو جیون سنگ کی ستھاپنہ کی ہمارے پرمگرو جو ان کے ششے ہوئے سوامی ستیانند سرسوٹی جنہوں نے بیہار یوگ دیالے کی ستھاپنہ کی تھی وہ الموڑا کے رہنے والے تھے کماؤ کے ایک سمپن جمیندار کے پتر تھے سیکڑوں ایک ایک جمین تھی 19 برس کی آیو میں سب چھوڑ کے اپنے گرو چرنوں میں آئے اور سنی ستھوکر اپنے گرو آدیش کا پالن کرتے ہوئے انہوں نے بیہار یوگ دیالے کی ستھاپنہ کی ان کا گرو آدیش یہ تھا کہ یوگ کو پرتشت کرنا ہے اور یہی کام سوامی ستیانند جی نے کیا اور انت نے ہم اپنے گرو سوامین ارنجن آننج جی کی بات کرنا چاہیں گے چار ورش کی آئیو میں وہ اپنے گرو کے پاس رہنے کی لئے چار ورش کی آئیو جس میں بچے کھلونوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں انہوں نے سب کچھ چھوڑ کے اپنا جیون سمرپit کیا اپنے گرو کے کام کے لئے گرو کے مشن کے لئے ایسی مہان ہستیوں کے سامنے تو ہم کس خیت کی مولی ہیں اتنا ہی کہیں گے کہ انہی کی پریڑنا انہی کی شکشہ کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ان کے پچینوں پر چلنے کا ایک چھوٹا سا پریاس ہے یو کے مادیم سے جن اپنے جیوان کو اتنا شریشت یوگم اور سندر بنا سکے یہی ایک بھاگ ہے جو ہمیں پریریت کرتا سوامنے اپنے پوراتم شاستر پرمپنا اور آدھونک بجیان تکنولوجی سے جوڑے انشاء بڑا عدبوت سنیوگ کیا اپنے آشور آشورم کا انوارمنٹ اور اس کو ایک دم سے انشٹیٹوشنل لرننگ ایک ادبوت کومبینیشن آپ نے آدھونک بھارت کے لئے دیا ہے میں ضرور سمجھنا چاہوں گے کہ اتنا بڑی کومبینیشن جو آنے والے دنوں میں لوگوں کا دھیان ضرور اس پر جائے گا اس کے پیچھے کی تھوڑی کلپنا میں سننا چاہوں گا اس کے پیچھے کی جو ویچار دھارہ ہے جو ہم کو پریرد کرتی ہے وہ ہمارے سبھیتہ اور سنسکرطی کی پراجین گروکل پدھتی ہے گروکل میں چھوٹی عمر سے بچے آکے رہتے تھے وہیں گرو کے ساتھ رہتے تھے تو پورا ایک آوازی و محول بنتا تھا جس میں نہ کیول بودھک شکشہ پرابط ہوتی تھی مکھے چیز تھی کہ ان بھوات مکھتی تھی جو چیزیں کیول صدحانت کے طور پر گئی جاتی تھی اب وہ جیون میں اترنے کا موقع ملتا تھا ہمارے آشرم میں یہ ایک شکشن کی پدھتی ہے ہمارے آشرم میں جتنے بھی ستر چلتے ہیں پورا آوازی ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا ماننا ہے کہ یوگ ماتر ایک ابھیاس نہیں ہے وہ جیون شیلی ہے جیون جینے آشرم وہ ایک محول ایک واتاورن اپلپس کراتا ہے ہم یوگ کے ان صدھانتوں کو اپنے جیون میں اتار سکیں تو وہ جو انبھوات مک پرشکشن ہے وہ ہم نے خود اپنے جیون میں دیکھا ہے اور جتنے بھی ودیارتھی آتے ہیں شروع میں بھلی ان کو تھوڑا سا عجیب لگتا ہو کیونکہ سب کام سویم کرتے ہیں آشرم میں کہیں کوئی سیوک نوکر نہیں ایک سو لنبھون کی بھاونہ آتی ہے ہم دیکھتے ہیں لڑکے لڑکی آتے ہیں کبھی اپنا کپڑا ساف نہیں کیا کبھی برطن ساف نہیں کیے آشرم میں آکے ہر چیز سویم تو یہ ہمارے پرسکشن کی وشیشتہ ہے سوامی جو سب سے انٹریسنگ لگتی ہے وہ ہے آج کے سمی کے حساب سے یوگ کو ڈھالنا جس طرح سے سمی بڑھلا ہے لوگوں کی لائف سٹائل بڑھلی ہے آپ نے یوگ کو جیون شائلی کے ساتھ بہت بہت خوشل تاسے یعنی جو آج کل کمون پرابلم ہے لوگ کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے لیکن اس میں بھی آپ نے کچھ نہ کچھ راستہ خوز جا ہے اگر وہ بھی تھوڑا دیش راستیوں کو آپ گائیڈ کریں گے بہت اچھا پرشن کیا ہے مانی پردھان منتری جی کیونکہ جب یوگ سیکھنے اور کرنے کی بات آتی ہے لوگوں کی یہی پرائے شکایت رہتی ہے سمی نہیں ہے آسن پران کرنے ہے ہم کو ایک گھنٹے کا سمی لگے گا اتنا سمی ہم اپنی ویس دن چریا میں سے نہیں نکال سکتے اسی کو مددی رجر رکھتے ہوئے ہمارے گروہ سوامی رنجن آنج جی نے یوگ کیا سوال سدھان پتی پادیت کیا یوگ کے چھوٹے چھوٹے انگ جن کو لاب نیونتم سمی اور نیونتم اس میں سمی دے کر اور یہ جو کیاپسیول ہے سنگ شیف میں کہیں تو یہ پانچ کیاپسیول ہے اسے پانچ مکھی کیاپسیول سادنہ سمجھ لیجی اس کا پہلا کمپوننٹ ہے مانتر دوسرا آسن تیسرا پرانیام چوتھا شیثلی کرن یا ریلاکسیشن یہ ہم لوگوں کا ماننا ہے کہ فٹنس کیول شاریر نہیں ہے وہ ایک اس کا عوشک انگ ہے لیکن یوگ میں ہم فٹنس کو ایک سمگر روپ سے دیکھتے ہیں ہم کیول شریر نہیں ہم اب بھاون ہے بدھی ہے ہمارے ویچار ہے ویوہار ہے آچرن ہے آدت ہے سجکتا ہے سمجھ ہے ان سب کو وکشت کر پانا ان سب کو سنت لیت اور ان کے بی سامنج سے رانا ان کو سندر روپ دینا یہ یوگ کا لکش ہے یدی اس کو اس طریقے سے کیا جائے منتروں کی سادنا کا سمیں بھی ایک نردھارت ہے وہ سمیں ہے کہ سویرے جگتے جس سمیں آپ نے بستر بھی نہیں تیاغ ہو کیونکہ اس سمیں آپ کا اوچیتن من سکری ہے سب کانش مائن اس سمیں کیا گیا منتر آپ کے گتیتو کے گہن آیا میں پہنچ تا اور آپ کے دن بھر کی گتی ویدی کو سکر آتما روپ سے پر بھاوید کرتا ہے کئی لوگ منتر کو دھرم سے جوڑ دیتے یہ ہم سمجھتے منتر کے گہن اور پراجین ویجیان کے ساتھ بہت بڑا انیاء ہے منتر تو دھنی کا ویجیان ہے دھرم تو بہت بعد میں آئے اور ان منتروں کا پریوک کر اور سرل سے منتر جو ہماری سنسکرطی میں شروع سے چلتے آئے ہیں مہا میتھن جائے منتر ہے گائتری منتر ہے درگا جی کے بتیس نام ہے سرل سے منتر جن کو اگر سویرے ایک پرثم کیپسول کے روپ میں اپنی دنچریا کانگ بنائے تو آپ آئیں گے کہ ایک آشتر جنک پریورتن آیا ہے آپ کے مان سکتہ میں آپ کے بھاونا آت مک پرت کری میں آپ کے آدھی آت مک سوامی جی آپ کا یہ پنچ آمی جی آپ نے کیپسول کی طرح پروس ہے اور مجھے بسوات ہے کہ آپ کا پنچ آمی سب کے بھرائی میں کام آئے گا لیکن آپ نے سمائی دی آشیر واد دی آئیے ہم بیرات کوہلی جی کے ساتھ بات کرنے کے لئے چلتے ہیں بیرات جی آپ کا تو نام بھی بیرات اور کام بھی بیرات آپ دوبائی میں سے آج سمائی نکالا اور وہاں تو یہ خیل آپ کا بڑا تناو پر رہتا ہے اس میں بھی آپ نے اور اپنی بھاگ روٹین فولو کرتا ہے میں جرور چاہوں گا دیش بھی جاننا چاہے گا کیونکہ نوجوان آپ کو دیکھتا ہے یہ آپ کو کیسے مدد کرتا ہے پہلی بات تو بہت بہت دھنی بات سار یہاں پہ ہم سب کو بلانے کے لیے ایک سب لوگوں نے fit india movement کے بارے میں بات کری اور اس کے فائدے کے لاب ہم کو روز اپنی ڈیلی لائف میں کسی نہ کسی طریقے سے دکھتے ہیں سب نے اپنے ایکسپیرینسز بتائے ملین جی بہت اچھی بات رکھی بہت انسپریشنل ان کا بھی کام رہا ہے ان کی جرنی رہی ہے پچھلے کچھ سالوں میں بہت بہت عبز کیا اور میرے خود کے ایکسپیرینسز میں ایک ٹرانزیشن ایکسپیرینسز کرنے کو ملا مجھے جس پیڑی میں ہم کھیلنا شروع ہوئے اور جو اس سمیے کھیل کی ہماری ڈیمانڈ تھی بہت تیزی سے بدلی ایک سمیے کے بعد اور مجھے یہ ایکسپیرینسز ہوا کی جو ہمارا سسٹم بن چکا تھا ہمارا ایک روٹین بن چکا تھا وہ ہمارے کھیل کے ڈیمانڈ کے لیے صحیح نہیں تھا اور اسے بدلنا ضروری تھا کیونکہ ہمارا کھیل بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ہم کچھ فٹنیس کے پوئنٹ آف یو سے پیچھے چھوٹ جا رہے تھے ہماری سکل میں کبھی کوئی پروبلم نہیں تھی تو ایک سوامی جی نے بہت رکھی آپ نے بہت کری ملین جی نے بہت بتایا ایک جو self realization کی بات ہے کہ آپ کو خود سے realize ہو کہ مجھے کیا اچھا کرنے کے لیے فٹنیس میں نے شروع کری لیکن آج اگر پریکٹس مس بھی ہو جائے تو مجھے اتنا خراب نہیں لگتا لیکن اگر فٹنیس سیشن میرا مس ہو جائے یا activity مس ہو جائے تو مجھے زیادہ خراب لگتا ہے تو اس کے فائدے جو سر سب سے پہلے آپ کو یہ جو نیا منتر جگہ تو دلی کے چھولے بھٹو رو بہت دکھتا دوہ ہوگا بہت زیادہ سر مطلب جو ابھی ہم نے تھوڑے دیر پہلے بات کری کی ہمارا جو نیٹیو ڈائیت ہے جس ریجن سے ہم آتے جو ہم وہ کھاتے ہیں اس سے کبھی میں نے کبھی ایکسپیرینس نہیں کیا کہ ہیلت ڈائیو ہوں یا کسی کو کوئی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑا ہو میری خود کے ایکسپیرینس میں میری نانی میں نے بہت سامنے تک دیکھا زیادہ عمر میں بھی ان کی ہلتھ ہمیشہ ٹھیک رہی ہمیشہ انہوں نے گھر کھانا کھانا میں جب بڑا بڑا شہری کھانا بہت زیادہ بھار کھانا ہوتا تھا کھلنے جاتے تو آتے جاتے بہت ساری چیزیں ایسی کھالی کی جو ہیلتھ پوائنٹ افیز اچھی نہیں ہے تو ڈائیٹ کا بھی ایک بہت بڑا کونٹریبیوشن تھا جو ڈسپلن نہیں تھا فیزیکل فیٹنس اور ڈائیٹ دونوں چینج کرنا پڑا سار اس کے وجہ سے ہی چینجز آنے شروع ہوئے اور میں اس چیز سے اس لیے ریلیٹ کر پاتا ہوں کیونکہ ہمارے کھیل میں چینجز آئے آج کی لائیف کی بہت زیادہ ہوگئے بہت ہیکٹک ہوگئے لائیف تو اگر ہم اپنی فیٹنس کو اس پیس کے ساتھ نہیں رکھیں گے سنکھ میں نہیں رکھیں گے تو ہم پیچھے چھوٹتے چلے جائیں گے تو اگر ہم لوگ اپنی فیٹنس کو نہیں امپروو کرتے تو ہمارے خیل میں بھی آج ہم بہت پیچھے چھوٹتے چلے جاتے کیونکہ آپ صرف چلے میں نے ابھی جو اپنے انبھم میں چیز ایکسپیرینس کری ہے وہ یہ ہے کھانے کے پیچھ میں سمیں دینا بہت ضروری ہے ہم لوگ بہت بار کھاتے ہیں اور بڑی میل کے باد چھوٹا پھٹا کھاتے چلے جاتے پورا دن تو جو ہمارا سسٹم ہے اس کو کئی پروسس کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا کھانے کو رات تک ہم کھاتے چلے جاتے چھوٹا بھی تھا تو 12 12 بجے ڈینار ہو رہا اس کے باد میٹھا کھا اویرنس بہت ضروری ہے کہ آپ کس وجہ سے کر رہے ہیں آپ اپنے آپ کو رکھنے کے لئے کر رہے ہیں آپ صرف ویٹ لوس کے لئے کر رہے ہیں جیسے ابھی رجو جی نے بولا تو پریوریٹی بہت ضروری ہے اپنے دماغ میں کیا آپ کی انٹینشن ٹھیک ہونی چاہیے پھر اکورڈنگلی آپ کے ریزلٹس بھی بہت ہی آئیں گے پار میں نے سنا ہے کہ تیم کے لئے یو 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 ہم چاہتے ہیں کہ وہ لیول ہم اوپر لے کے جائیں جو ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے آج کی ڈیٹ میں ہم لوگ فوکس کرتے ہیں کہ جیسے ٹی ٹوینٹی مائچ ہو گیا یا ون ڈے مائچ ہو گیا وہ ایک دن میں ختم ہو جاتا لیکن اگر ہم ٹیس مائچ کی بات کریں جو پانچ دن آپ کھیل نا ہے ہر شام کو آپ کو واپس جانا ہے اگلے دن فریش آنا ہے تو اس پوائنٹ آف یو سے یہ فٹنیس جو سٹینڈر تھا بہت ضروری تھا اور میں سب سے پہلے میں ہی جا کے بھاگتا ہوں اور یہ کنڈیشن ہے کہ اگر دنیا میں سب سے اوپر ہے تو اگر دوسرے تیسرے چوتھے دن آکے وہ ایفرٹ ڈالنا ہے فیلڈ پہ تو وہ ڈال سکتے ہیں پہلے کیا ہوتا تھا سکل ہمارے پاس ہمیشہ سے رہی ہے لیکن شاید جو میں نے آپ کو بولا ہوں ٹرانزیشن میں نے جو ریکے سے آ رہے ہیں تو ایک سر بینچمارک ای ٹھنک ایلیٹ سپورٹس میں ہونا ضروری ہے اس سے ایک فٹنس کلچر بنا رہا ہے میں دیکھ اگر آپ لائف سٹائل اچھا ہے اگر آپ کھا اچھا رہے ہیں اگر آپ فٹنس ریگلر لی کر رہے ہیں آپ کی ریکووری اچھ ہے تو آپ سلیپ اچھ ہے سلیپ پیٹنز اچھ ہیں تو آپ کی ریکووری تیز ہوگی تو اگر میں تھک رہا ہوں اور ایک منٹ میں دوبارہ ریڈی ہو جا رہا ہوں تو وہ میرا پلاس پوائنٹ ہے تو اگر 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 لائف سٹائل کیسا ہے اس کے اوپر بہت ڈیپینڈ کرتا آئی براد جی بہت اچھا لگا مجھے اور میں آپ کو انوشکا جی کو اور آپ کے دونوں کے پریوار کو نکٹ بھوش کی شب گڑی کے لیے بہت بہت شب کام نای دیتا ہوں دنی نای سید آئی مکل کانیت کر جی سے بات کرتے ہیں مکل جی کے دنیا الگ ہے مکل جی بات کرتے ہی ہمیں پتا چلے گا مکل جی آپ کے سن درد میں آپ فٹنیس کار کیا کرتے ہیں کیونکہ آپ تو گیتا اور بیوی خانم اور انہی چیزوں کی آس پاس اپنی باتیں کرتے رہتے ہیں تو اس باتوں کو کیسے سمجھائیں گے ہم بھارتی درشتی میں شکش میں بھارتی درشن میں فٹنیس کو درشتی دیکھ دے کمپلیٹ کنسیپٹ کیول شریر کے سوست ہونے کی بات نہیں ہے من بدھی اور اس سے بھی مہتو پورن بھاونا ستھان فٹنیس میں بہت بڑا ہوتا ہے اور ایک پکش جس کو آج World Health Organization بھی دیان میں دیتا ہے ہلو کی ڈیفنیشن میں وہا پکش ساماج سوست کا پکش اور اس لئے آپ نے جو ایک بہت مہتو پورن اور فٹن ڈیفنیشن شروع کیا سوست بھارت شروع کیا ہے کیونکہ پورا سماج سوست ہونے کا پریاست کرے گا تب ویکتی سوست رہ پائے گا اکیلے کے پریاست کرنے سے نہیں ہوگا اس لئے یہ بہت مہتو پورن اور ہم کو بہت خوشی ہوتی ہے بھگوط گیتہ کہتی ہے اور دیش کے پردھان منتری جب سنسط میں کھڑے ہو کر سورے نمس کار کار وکھان کرتے ہے سارا دیش پریرنہ لیتا سورے نمس کار کی میں نے چار سال کی سورے نمس کار کرتے دیکھا اور ان کا دیش کے سروت ستھان سے بھی سورے نمس کار کی بات پور رہی ہے تو سمرت رامد اس کے بعد آپ کی آدھائی کے آپ نے ایسا ایک بہت عدود منتر دیا مکنج آپ اتنے سالوں سے یوگاؤں کے بیچ میں گیتہ سواج جائے کرتے آرہے آپ کو کیا لگتا ہے جیسے آپ نے کہا بھی ایک بہت دیش کا سورے نمس کار کی سب ہل تا اور آپ جیس میشن کو لے کے کام کرتے آپ کو کیا لگتا ہے بیتہ کا سواج ہے یہ فٹنیس کا منتر ہے اور اس سے آدمی کے من میں جاگریتی ہوتی ہے کہ میرے کو اپنے جیوان میں سب ستر پر شریر من بدھی بھاونا کے ستر پر اور اس سے بھی ادھیات مکس سپیریچول لیول پہ بھی فٹ ہونا بہت آوش تاکہ میرا من میرے شریر میں فٹ ہو میں پریوار میں فٹ ہوں میرا پریوار سماج میں فٹ ہو سماج پورے راشتر کے آوش شکتہ میں فٹ ہو اور ہمارا راشتر وشو میں یوگدان کرنے کے لئے وشو سمودائے میں پھٹ ہو تب تو ماتا بھومی پتروں ہم پردھی ویان ہوگا اور پریعا ورن کو بھی فٹ کریں گے اس لئے یہ فٹ نے سے ایک بھگوط گیتہ سماج روی چار ہم کو دیتی ایک درشتی دیتی اور اس لئے میں ہمیشہ پائے پچھلے تیس ورشوں سے یوہاں کے بیچ میں گیتہ سوادھائے کر رہا ہوں تو یوہاں کو جب یہ درشتی دیتے تب وہ کہتے پہلے تو ہم سوچتے تے گیتہ ریٹائرمنٹ کے بات کی بات ہے اب پتا چلتا ہے گیتہ پڑھیں گے تو ریٹائر ہوں گے ہی نہیں ری ٹائر ہوتے رہیں بار بار ٹائر ودلتے رہیں اور نئی پاری کھلتے رہیں گے یہ یوہاں کو پرینہ بھگمت گیتہ سے ملتی مگل جی آپ شکشہ اور یوہاں کو لیٹر پیسنیٹ ہے آپ یوہاں کو من میں بھی آپ سے کچھ جاننے کی اچھا رہتی ہے مین چیز ہے مینٹل فٹنیس ایموشنل فٹنیس کیا اس کے سمندھ میں آپ کچھ بات سرالتا سے سمجھا پائیں گے جی بہت بڑھی آپ آپ کو پہلے تو ایک اس بات کے لئے بدھائی دے دوں کہ راشتری شکشہ نیتی میں آپ نے فٹنیس کو کھے کو یوگ کو ایکسٹرا کرکلر سے کرکلر میں لے کر کیا اب یہ پاٹھے ترگتی بن گئی اب یہ پاٹھے کرم کا بن گئی یہ جو ویکتی کیندریت ویچار کے کارن فٹنیس میں گڑھ بڑھ ہوتی ہے چاہے وہ آہار کی بات ہو چاہے ویہار کی بات ہو چاہے ویعیام کی مہنو شکتی پردان کرتی یہ جو طاقت دینے والی بات ہے جب میں ویکتی سویم کے لئے کام کرتا ہوں اور جب میں اسی کام کو پریبار کے لئے کرتا ہوں تو میرے من کا وستار ہوتا ہے میری بھاونا کا وستار رہو میرا پرپز آف لائف بڑا ہو جاتا اور آج آپ سارے کام دیش کے لئے کرتے چوبیس گھنٹ دیش کے لئے کام کرتے ہے ویرات کوحولی جی جب دیش کے لئے کھلتے ہے اور جب کلپ کے لئے کھلتے ہے جب میں راشتر کے لئے سویم کو داؤ پر لگاتا ہوں تو میری ایفیشنسی بدل جاتی ہے ساری مانو ہوتا ساری سرشتی اور پھر پرمیشتی یہ جو ادھیاتمik وکاس تک جو میں سے ہم کی یاترہ ہوتی ہے ویکتی سے پریوار پریوار سے سماج سماج سے راشتر راشتر سے سرشتی اور سرشتی سے پرمیشتی یہ جو ویشتی سے سمیشتی کی یاترہ ہے یہ فٹنس جانے سے خروچ آجائے گی ویسے ہی شریر کو کیول مینٹین کرنا تو فٹنس نہیں ہے اس شریر من بودھی سے بنے ہوئے ویکتی توقع ایک گنت وی ہے ایک لکش ہے جس کو پرابت کرنے کے لئے ہم کو کام کرنا ہے اور جب اس دیش کے 135 کروڑ لوگوں کے من میں راشتر ہی تگنت ہو جائے گا میرا چھوٹا سے چھوٹا ویاپار بھی میری چھوٹی سے چھوٹی نوکری بھی میرا چھوٹا سے چھوٹا کرم بھی میں بھارت کے لئے یوگدان کر رہا ہوں یہ بھاو آجائے گا تو فٹ رہنا میرا کرتو ہو جائے گا میری ڈیوٹی ہو میرا دھرم ہو جائے گا لگزوری نہیں رہے گا it won't be a luxury it will be my prime duty کہ میں fit رہوں گا تو بھارت fit رہے گا اس لئے اس بھاو کو آپ جگہ ہے اس کے لئے آپ کو بہت بہت من سے پرنام اور ردے سے دنیواز اور آپ اس کو you are leading from سات مہان بھاو کا بھی میں وشیس روح سے آبھار بیٹھتے کرتا ہوں کیونکہ آپ نے سمائی نکالا اور آپ خود کے ان بھنیو کو بتایا آپ نے fitness کے بھن بھن آیام پر خود کے جو ان بھو شیئر کیے وہ نشید روح سے دیش کی ہر پیڑی کو بہت لابکاری ہوں گے ایسا مجھے لگتا ہے آج کا یہ ڈسکسن ہر آیو ورک کے لیے اور بھن بھن روچی رکھنے والوں کے لیے بھی بہت ہی اپیوگی ہوگا فیٹ انڈیا مومنٹ کی فرس اینیور سری پر میں سبھی دیش سواسطیوں کے اچھے سواسط کی کام نہ کرتا ہوں ایک سال کے بھیتر بھیتر یہ فٹنیس مومنٹ مومنٹ آف پیپل بھی بن چکا ہے اور مومنٹ آف پوزیٹیو بیٹی بن بن چکا ہے دیش میں ہیلث اور فٹنیس کو لے کر نیرم تر ایو ایو نیش میں بڑوتری ہوتی چلی جا رہی ہے اور ایک 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 بھی بڑی ہے مجھے خوشی ہے کہ یوگ آسن بھائیام واکنگ رننگ سویم ہیلثی فود ہیلثی لائف سٹائل اب یہ ہماری نیچرل کانسیس نیس کا حصہ بن رہا ہے ساتھ فٹ انڈیا مومنٹ نے اپنا ایک سال ایک ایسے سمیں پورا کیا ہے جس میں قریب 6 مہینے انیت پرکار کے ریسٹرکشن کے بیچ ہمیں گجارہ کرنا پڑا ہے لیکن فٹ انڈیا مومنٹ نے اپنے پربھا اور پرسنگیتہ کو اس کرونا کال میں صدق کر کے دکھا ہے باقی فٹ رہنا اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنا کچھ لوگوں کو لگتا ہے تھوڑے سے نیم سے اور تھوڑے سے پریشم سے آپ ہمیشہ سفست رہ سکتے ہیں فٹ نے کی ڈوز آدھا گھنٹا روج میں دوبارہ سناتا ہوں فٹ نے کی ڈوز آدھا گھنٹا روج اس منطر میں سبھی کا سوا سبھی کا سوک چھپا ہوا ہے پھر چاہے یوگ ہو یا بیڈ مینٹن ہو تینیس ہو یا فوٹبال ہو کراتے ہو یا کبڑی جو بھی آپ پسند آئے کم سے کم تیس منٹ روج کیجئے ابھی ہم نے دیکھا یو منطرال اور سوا منطرال نے مل کر فیٹ ٹیس پروٹوکل بھی جاری کیا ہے ساتھیوں آج دنیا بھر میں فیٹ ٹیس کو لے کر جاگ روکتا ہے world health organization WHO WHO نے global strategy on diet physical activity and health उस کو एक प्रारूप दिया है और पचारिक किया physical activity पर global recommendation भी जारी किये है आज दुनिया के अने अने देशों ने fitness को ले कर नए लक्ष बनाए है और उन पर अने प्रकार के काम कर रहे अस्टेलिया जर्मनी ब्रिटेन अमेरिका एसे अने अने देशों में इस समय बड़े पैमाने पर fitness का अभियान चल रहा है और उनके जादा से जादा नागरिक डेली physical exercise करे physical exercise के routine से जूड़े साथ यो हमारे आयुरुभिज्ञान शास्त्रों में आयुहू युक्तिम उपेक्षते देवे पुरुशा कारेच सितम ही अश्य बला बलं अर्था सौंसार में स्रम सफलता भाग्य सब कुछ आरोध्य पर खेल्थ पर ही निर्भर करता है स्वात है तभी भाग्य है तभी सभलता है जब हम नियमित रुप से व्यायम करते हैं तो खुद को फीट और मजबूत रखते हैं एक भावना जाकती है कि हाँ हम स्वयम के निर्माता है एक आत्मविश्वास आता है व्यक्ति का यही आत्मविश्वास उसको जीवन के अलग-अलग छेत्रों में भी सभलता दिलाता है यही बात परिवार समाच और देश पर भी लागू है एक परिवार जो एक साथ खिलता है एक साथ फिट भी रहता है इस महामारी के दौरां कई परिवारों ने यह एक्सपरिमेंट करके देखा है साथ में खेले साथ में योग प्राणायम किया एक्सरसाइज की मिलकर पसीना बहाया अनुबर यह आया कि यह फिजिकल फिटनेस के लिए तो उप्योगी बना ही लेकिन उसका एक और पाई-प्रोड़क के रूप में इमोशनल बॉंडिंग बेटर अंडरस्टैनिंग मुच्यल कोपरेशन ऐसी अनेक बाते भी परिवार की एक ठाकत बन गई सहथ्ता से उभर करके आई आम तोर यह भी देखने में आता है कि कोई भी अच्छी आदत होती है उसे हमारे माता तुता ही हमें सिखाते है लेकिन फिट्टेस के मामले में अब थोड़ा उल्टा हो रहा है अब युवा ही इनिशेटिव ले रहे हैं और माता तुता को भी एक्सरसाइज करने खेलने के लिए मुटिवेट करते हैं साथियो हमारे यहां कहा गया है मन चंगा तो कठोती में दंगा यह संदेश स्पिरुचली और सोशली तो महत्वपूर है लेकिन इसके और भी गहरे नेजतार्थ भी जो हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत जरूरी है इसका एक यह भी मतलब है कि हमारी मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपोर्टन है एने साउंड माइन इस इने साउंड बॉड़ी इसका उल्टा भी उतना ही सही है जब हमारा मन चंगा होता है स्वस्त होता है तो ही शरीर भी स्वस्त रहता है اور ابھی چرچہ میں آیا تھا کہ من سوست کو سوست رکھنے کے لیے ایک اپروچ ہے من کو بستار دینا سنکوچیت میں سے آگے بڑھ کر جب بیقتی پریوار سماج اور دیش کو اپنا ہی بستار مانتا ہے ان کے لیے کام کرتا ہے تو اس میں ایک آتنو بشواد آتا ہے مینٹلی سٹرانگ بننے کے لیے یہ ایک بڑی جڑی بھٹی کا کام کرتا ہے اور اسی لیے سوامی بیوی کانجی نے کہا تھا سٹرینٹ ایج لائف بکنیس ایج دیت ایکسپانشن ایج لائف کنٹریکشن ایج دیت آج کل لوگوں سے سماج سے دیش سے جڑ دے اور جڑے رہنے کے لیے طریقوں کی ماجیموں کی کمی تو بلکل نہیں ہے بھرپور اوثر ہے اور پرینہ کے لیے ہمارے آس پاس بھی کئی ادھارن مل جائیں گے آج جن ساتھ مہانوباؤں کو سنا اس سے بڑی پریڑا کیا ہوتی ہے ہمیں پاس اتنا کرنا ہے کہ اپنی روچی اپنے پیشن کے انسار کچھ چیزوں کو چننا ہے اور اسے نیمیتہ سے کرنا ہے میں دیش واسویر سے آگرہ کروں گا ہر پیڑی کے مہانوباؤں سے آگرہ کروں گا تائے کیجئے کہ آپ دوسروں کی کیسے مدد کریں گے کیا دیں گے اپنا سمائے اپنی نولیج اپنی سکیلز فیجیکل ہیلک کچھ بھی لیکن کیجئے جرور کیجئے ساتھیوں مجھے بھروسہ ہے دیش واسی فٹ انڈیا مومنٹ سے اور جہدہ سے جہدہ جھوڑتے رہیں گے اور ہم سب بھی مل کر کے لوگوں کو جھوڑتے رہیں گے فٹ انڈیا مومنٹ دراصل ہٹ انڈیا مومنٹ بھی ہے اس لیے جتنا انڈیا فٹ ہوگا اتنا ہی انڈیا ہٹ ہوگا اس میں آپ سبھی کے پریانس ہمیشہ کی طرف دیش کی بہت مدد کریں گے میں آپ سب کو شکا مناہوں کے ساتھ اور آپ سب کا ردیش آبھار بیچے کرتے ہوئے آج فٹ انڈیا مومنٹ کو ایک نیا بل دیں نئے سنکلپ کے ساتھ آگے بڑھیں فٹ انڈیا بیقتی سمسطی کا ایک پورا سلسلہ چلیں اسی ایک بھاؤنہ کے ساتھ آپ سب کا بہت بہت دنیا کس موسیق ب mache موسیق ستگیم کس طرف چلیں جس suc موسیقی